پہریکی نفاظ فکہ جعفیہ کا حسینی محاذ ایڈیٹیشن دنیا شیعت کی تاریخ کا ایک درخشان باب ہے جسے بکے ہوئے مورخوں نے اہد حاضر کے میڈیا کے دور میں بھی چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن یہ محاذ آج بھی پاکستان کے دو قومی نظریہ کا محافظ انسانی و مذہبی آزادیوں کا پاسدار شیعہ سنی یک جہتی کا علم بردار اور اتداروں کے زور بازو کا آئینہ دار بن کر زندہ و جعوید ہے اس کی جعویدانی کی زمانت شہید اشرف علی رزوی اور شہید صفتر علی نقفی کے مقدس خون نے فراہم کی ہے شہدائی حسینی کے محاذ کی برسی کے موقع پر والاسل نیوز حسینی محاذ سپیشل رپورٹ سنتے ہیں میر علی عارف زیدی کی زمانی عامر مطلق جنرل زیاؤلحق امریکی استعمار کی سرپرستی میں بھٹو جیسے عوامی لیڈر کو فانسی پر چڑھانے کے بعد پاکستان کی تمام تر سیاسی قوت پر مشتمل تحریک بحالی جمہوریت امرڈی کو کچل چکا تھا مارشلہ کے عالمی سکرپٹ رائٹرز کا اگلا قدم پاکستان کو فرقہ ورانہ اسٹیٹ بنا کر اس کے دو قومی نظریہ کو باطل کرنا اور مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا تھا اسی لئے طاقت کے غرور اور گھمند میں مبتلا ڈکٹیٹر پولیس ایک کی دفعہ تیس تین میں ترمیم کرتے ہوئے ظالموں کی صدر راہ اور مظلوموں کی پناہ گاہ ازاداری امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہو گیا اور اپنی مضموم خواہش کا اظہار یوں کیا کہ عبادت عبادت گاہوں کے اندر ہونی چاہیے جس کے جواب میں ازادار و ماتمدار قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اعلان کیا کہ ازاداری ہماری شہرگ اور عبادتوں کی روح ہے یہ مملکت خداداد پاکستان مسجد کی ماند ہے جس کے ہر گوشے میں عبادت عزا جاری رکھی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت نانا کے میلاد اور نواسے کی ازاداری کے جلوسوں کو بند نہیں کر سکتی دین و ملت کی آبرو اور پاکستان کی نظریاتی اساس بچانے کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے چولائی انیس سو چراسی میں اپنی ابا کا دامن پھاڑ کر اپنی پوری کابینہ کو امام زامن پہنا کر تاریخی پریس کانفرنس میں ڈکٹیٹر کو نوے روز کا الٹی میٹم دیا کہ اپنی سیاہ ترمیم واپس لے لو وہ صورت دیگر قوم راست اقدام پر مجبور ہوگی اور پھر جب اکتوبر چراسی چودہ سو پانچ فجری کے روز آشورہ فوارہ چوک میں نماز زہرین کی امامت کروانے کے بعد حقائے موسوی کو جب کراچی کی مسجد سکینہ کی آتش زدکی کی تلاہ ملی تو حیدری جرت کے امین قائد نے عزداری پر ناروا پابندی کے خاتمے تک جلوسی ازا کو قیام کرنے کا حکم دے دیا عزدار قائد حقائے موسوی کمال استقامت کے ساتھ اپنے مسلح پر بیٹھ کر غریبوں کی پوری شب ماتمی عزداروں کی ہمراہ زہریلی آنسو گیس پرداشت کرتے رہے اور صبح غریبہ جب ان کے شاگرد رشید حجت الاسلام والمسلمین شہید نجف آیت اللہ نجم الحسن اختر حسین حیدری ازان سہر دے چکے تو بدترین لاتھی چارچ کے بعد مارشاللہ حکومت نے آقائے موسوی کے ہمراہ ایک ہزار سے زائد عزداروں کو گرفتار کر لیا اسیری کے دوران ہی قائد ملت جعفریہ نے اپنے کم سن بچوں کی گرفتاری دے کر ملک بر میں گرفتاریاں دینے کی کال دے دی اور حسینی مہاز ایجیٹیشن کی بنیاد رکھ دی گئی راولپنڈی کا امام بارگاہ قدیم اس حسینی مہاز کا مرکز ٹھہرا حسینی مہاز ایجیٹیشن کو ناکام کرنے کے لیے مارشاللہ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا حتیٰ کہ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے مقابل کھڑی کی جانے والی قیادت سے بھی اظہار لا تعلقی کروایا گیا لیکن عزداروں کا سیل روان ایسے ہتکنڈوں سے کب رکنے والا تھا قوم کے فرزندوں نے اپنے قائد کی تاسی میں پاکستان کی تمام جیلیں بھر دیں جس مجلس و ماتم کو ڈکٹیٹر سڑکوں سے ختم کرنا چاہتا تھا اس مجلس و ماتم کی گونج ظلم و جبر سلتھرے جیل خانوں کو بھی لرزانے لگی اس تحریک میں صرف شیعہ ہی نہیں سینکڑوں ایل سنت حتیٰ کہ آٹھ حسائیوں نے بھی گرفتاریاں دی حسینی مہاد ایجیٹیشن میں کسی کی دکان لوٹی گئی نہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور نہ جلاؤ گہراؤ کیا گیا اپنی نویت کی اس بے مثل تحریک میں ہر روز پانچ جمعیرات کو بارہ اور جمعہ کو چودہ ازادار گرفتاری پیش کرتے اور نعرے لگاتے مسکراتے ہوئے پریزن وین میں سوار ہو جاتے پلارٹ پرمٹ مال و ذر اور حکومتی عدوں کی ترغیبات بھی آقاہ موسوی اور ازاداروں کے پائے استقلال میں لگزش نہ ڈال سکیں حسینی مہاد اس وقت وام عروج پر پہنچ گیا جب دسمبر 1984 میں میلسی سے تعلق رکھنے والے اشرف علی رضویز جیل میں بے پناہ تشدد کتاب نہ لاتے ہوئے سنت امام قاظم ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تو قائد ملت جعفریہ قائم موسوی نے شہید کے جنازے پر مری روڈ راولپنڈی پر لا الہ الا اللہ مرحلے کے بعد حسینی مہاز کے محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کے اگلے مراحل کا اعلان کر دیا تو ضیاء الحق نے حسینی مہاز کو کچلنے کے لیے کوری مرشلائی طاقت حسینی مہاز پر جھونک دی جس کے نتیجے میں بائیس دسمبر کو لا تعداد ماتمی عددار زخمی ہوئے اور روزانہ حسینی مہاز پر شوق شہادت لے کر آنے والے صفدر علی نکوی کربلا والوں کے حمنشی ہونے کا عزاز پا گئے مرشلائی غرور و تکبر کو زیر کرنے کے لیے شہید صفدر نکوی کی بیوہ کا پہاڑوں سا حوصلہ کافی تھا کہ جب شہید کی میت لے کر سرکاری نمائندے بے پناہ ترگیبات کے ساتھ شہید کے گھر پہنچے تو اس کنیز زینب نے زیائی فرستادوں سے میت وصول کرنے سے انکار کر دیا اور شہید کے خون کی خرمت بیجنے سے انکار کر دیا بلاخر مرشلائی حکومت کو شہید کی میت تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے حوالے کرنا پڑی شہید صفدر نکوی اور اشرف رزوی کا خون قوم کے جذبوں کو مزید سیکل کر گیا آٹھ ماہ کا حسینی مہاز زینبی تحریک کا پرتو بن کر کامران ہوا اور ڈکٹیٹر کو پولیس ٹیکٹ میں ترمیم واپس لینا پڑی ایک اس مئی پچاسی کے موسوی جنہیں جو مہائدے کے تحت ازاداری کے جلوسوں کو مضبوط و دائمی آئینی تحفظ مل گیا سلام ہو شہیدوں کے ان خانوادوں پر جنہیں اس شیع کی پرواہ نہ تھی کہ ان کے کفیل دنیا سے چلے گئے انہیں ناز تھا کہ نہ صرف ان کے شہدہ کی قربانی بارگاہ حسینیت میں باریاب ہونے سے شرفیاب ہوئی بلکہ ان خانوادوں کو بھی حسیران کربلا کی آزمائش کی سنت ادا کرنے کے لیے منتخب کر دیا گیا تاریخ شیعت ہی نہیں تاریخ پاکستان و اسلام بھی مذہبی و انسانی آزادیوں کے لیے حسیری قبول کرنے والے چودہ ہزار شیعہ سنی حضاداروں کی سرفروشی اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی صداقت جرت اور بصیرت پر ہمیشہ نازہ رہے گی وہیں ازاداری کے تحفظ کی زمانت موسوی جنیجوں معاہدے کی ستنیں شہید اشرف علی رضوی و شہید صفدر علی رضوی کے مقدس خون کی تاثیر کی گواہی دیتی رہیں گی جانے کس زوم میں آیا تھا مقابل اپنے وہ اندھیروں کا پجاری وہ اجالے کا ادو دشمن دین یہ سوچا ہی نہیں تھا شاید یہ دیا باد فنا سے بھی بھڑک سکتا ہے اس کو قوت پہ تکبر تھا مگر ہم کو یقین دست حق بازو ایک قاتل کو جھٹک سکتا ہے مولا حسینہ میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھنا میرے قفل پہ حسینہ حسینہ